اخلاص جب میں بولتا ہوں تو ہمارے ذہن میں فوراں سے آتی ہے زکاة خیرات اور نماز کہ بھئی اخلاص کا مطلب یہ ہے جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں صرف اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں اور کسی کے لئے نہیں پڑھ رہا ہوں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جب میں زکاة دے رہا ہوں یا خیرات دے رہا ہوں تو میں کسی کو دھکاوے کے لئے نہ دوں ریاکاری مت کروں میں کس کے لئے کروں صرف اللہ کے لئے کروں اس کے آگے ہماری پوری قوم کے اخلاص ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے اخلاص کام پر اپلائی کریں گے کس چیز کیا اخلاص ہے روزہ میں روزہ رکھا ہوں میں نہ بتاؤں لوگوں کو کہ میرا روزہ ہے تو یہ میرا اخلاص ہے پافیکٹ سوال یہ ہے اخلاص کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز سے الگ کرنا دینی عمل کرو نماز کرو روزہ رکھو زکاة دو صرف اللہ کے لئے باقی جو کچھ کرو وہ اللہ کے لئے نہیں ہونا چاہیے that is the point ہر کتاب میں امام بخاری نے جب صحیح بخاری لکھی تو پہلے حدیث لے کیا ہے انعمال عمال بن نیات کہ actions are dependent upon the intentions کہ عمال کا دار و مدار نیت اوپر ہے تو نیت عمل سے پہلے ہوتی ہے that is your why نا جو نیت ہوتی ہے وہی آپ کا why ہوتا ہے کسی چیز کو کرنے کے میں کیوں کر رہا ہوں جب میں اپنا why پوچھوں گا جب میں اپنا آپ سے سوال کروں گا میں کیوں کر رہا ہوں یہ اگر جواب میں اللہ کہیں نہیں ہے تو اس کا مطلب عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے اگر اللہ کو اس وقت سب سے high vantage نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اپنے دل کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں وہ تین عمل کر رہا ہوں تم اللہ کو لے آنا اور باقی سب میں اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے for example آپ جو ہے وہ trade کر رہے ہیں اب اس کے اندر trade کے اندر profit آپ کمائیں آپ کھائیں آپ اچھا profit بنائیں آپ خرج کریں آپ اچھی strategies لگائیں لیکن by the end of the day حلال کیوں کر رہے ہیں اگر آپ حلال اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ معاشرے کا نور میں وہ حرام میں نے کر لیا تو لوگ کیا بولیں گے ہو فلاں تو حرام کا روبار کر رہے ہیں یا آپ حلال اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ لیگل پاکستان کے اندر وہ حرام allowed نہیں ہے یا پھر آپ حلال اس لیے کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی سے کیا ہو جائے راضی ہو جائے اگر وہ کاروبار کرتے ہوئے دل سے آپ محنت کرا رہے ہیں وہ forbearance دکھا رہا نہیں دکھا رہا persistence ہے نہیں ہے سبر ہے نہیں دل کے اندر جب دل سبر دکھا رہا ہے آپ اس سے ایک کام لے رہے ہیں آپ اس کو ingredient کیا دے رہے ہیں لوگ خوش ہو جائیں میں کچھ جائدات بنا لوں میں کچھ بڑا تیر مال لوں اللہ تو نہیں ہے نا پھر اگر کاروبار کرتے ہوئے بھی دل میں یہ آ جائے میں اس لیے حلال کاروبار کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے